نمشکار میں لیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو موڈی اور شاہ نے لوگ سبا کے پہلے سطر کی شروعات ہی آرپار کی لڑائی سے کر دی ہے اور اس آرپار کی لڑائی کو لے کر پہلی بار فر دا فرس ٹائم اس سپیکر کو لے کر گھماسان ہونے جا رہا ہے سپیکر کے چناو کو لے کر گھماسان ہونے جا رہا ہے موڈی اور شاہ نے اپنے بھروسے مند ساتھی عوم برلا کو میدان میں اتار دیا ہے ادھر کانگریس نے بہت ہی سینئر ایم پی بلکہ سینئر موسٹ ایم پی کے سوریش کو امیدوار بنایا ہے لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ عوم برلا سپیکر چن لیے جائیں خبر اصلی یہ ہے کہ عوم برلا جیسے کنٹروورشیل بے حد ویوادہ سپد سانسد کو دوبارہ موڈی چون سپیکر بنانا چاہتنا ہے دوسری بار اس ویوادہ سپد ویٹی کو کیوں اس کرسی پر بیٹھانا چاہتے ہیں موڈی اور شاہ جس عوم برلا کا دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس تک کا کارکال بہت ہی کنٹروورشیل رہا ہو کئی انہوں نے ایسے فیصلے لیے ہو جس کی دنیا بھر میں آلوچنا ہوئی جس عوم برلا نے ایک سو تیرہ وپکش کے سانسد ایک سو تیرہ دس نہیں بیس نہیں چالیس نہیں ایک سو تیرہ سانسد سسپینڈ کیوں نلمبت کر دیے ہو بینہ کسی تھوس وجہ کے ایسے عوم برلا کو دوبارہ کیوں اس پیکر بنانا چاہتے ہیں وہ برلا جس نے راہل گاندھی کو باہر کا دروازہ دکھایا وہ برلا جس نے کئی سانسدوں کے کیریئر سے کھلوار کیا اس طرح کے عروب ہیں وپکش کے اور وہ برلا جس کے خلاف صدن سے لے کر سڑک تک سارا کا سارا وپکش لامبد ہوا اس برلا پر موڈی اور شاہ کیوں فدا ہیں مقصد کیا ہے عوم برلا کو دوبارہ اسی کرسی پر بیٹھانے کا جس کو لے کر راہل گاندھی نے کہا کہ ایک دن بھی سپیکر بننے کے لائق نہیں ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس پورے کھیل کے پیچھے موڈی اور شاہ کا مقصد کیا ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ عوم برلا ضروری کیوں ہے موڈی اور شاہ کے لیے ایسا کیا ہے دماغ میں ہمیں شاہ کے جو عوم برلا کو لے کر وہ آگے کرنا چاہ رہے ہیں ایسا کون سا ہنگامہ کرنا جا رہے ہیں موڈی اور شاہ آگے یہی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا سوال جس پر صبح سے گودی میڈیا پردے ڈال رہے ہیں اب دوستو موڈی جی کے چانہ کے امیشہ عوم برلا کے ذریعے ایک بہت بڑا گیم کھلنے جا رہے ہیں اور وہ گیم کیا ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گا ایکسپرٹس کی مدد سے لیکن پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سپیکر عوم برلا پر اتنی مہربانی کیوں ہے اتنا رسک کیوں لے رہے ہیں موڈی شاہ مجھے لگتا ہے یہ سارا کھیل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا پوری کہانی ایک دم کلیر ہو جائے گی اگر آپ دو تین باتیں جرح گور کر کے سن ریجئے صرف دو تین باتیں ہیں چند سیکنڈ لوں گا پوری کی پوری کہانی ایک دم آسانی سے کلیر ہو جائے گی اب دوستو ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ چاہے لوک سبا ہو یا کسی بھی پردیش کی ویدان سبا ہو اگر سپیکر ایک طرح سے ڈمی ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ربر سٹیمپ ہے اور سپیکر کا ریموٹ کنٹرول اگر سطح کے ہاتھ میں سرکار کے ہاتھ میں تو پھر سمجھ لیجئے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ممکن ہے کوئی بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے بہت کلیر ہے اگر سپیکر کا ریموٹ کنٹرول سرکار کے ہاتھ میں پھر وپکش کو سسپنٹ کیا جا سکتا ہے سموچے وپکش کو سسپنٹ کیا جا سکتا ہے اور بل پاس کیا جا سکتا ہے پھر چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس کو توڑا جا سکتا ہے اس پارٹی کو مرج کرائے جا سکتا ہے اصلی پارٹی کو نکلی بنایا جا سکتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں جو آپ نے مہراشت میں دیکھا کہ کس طرح سے ادھو تھاکرے سے پارٹی چھینی گئی اور وہ ایکنات شندے کو دے دی گئی رات و رات یا پھر شرط پوار جیسے مراتھا نیتا ان کے گھر کو پوری طرح سے دو بھاگوں میں ویباجت کر کے ان کی پارٹی چھین کر ان کے بھتیجے کو دے دی گئی یہ سارا جو کھیل ہوا اس کے پیچھے کون لوگ تھے سرکار تو تھی چانہ کے بھی تھے لیکن سب سے بڑا رول سپیکر کا تھا تو یعنی سپیکر کا ریموٹ اگر سرکار کے ہاتھ میں تو پھر کچھ بھی ممکن ہے anything is possible اور یہیں پر آپ کو یہ خبر جو ہے اب دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگی ہوگی دوستو ایک سچویشن اور سمجھ لیجئے تو موڈی اور شاہ کا یہ جو سپیکر والا کھیل ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اور سچویشن یہ ہے آج کی تاریخ میں کہ موڈی جی ایک کمزور اس ستی میں بی جے پی کے پاس صرف ضرورت تھی دو سو بہتر تک پہنچنے کی سانسط صرف دو سو چالیسے یعنی موڈی جی خود اپنے دم پر سرکار نہیں چلا رہے ہیں سرکار بیساکشوں پہ چل رہی ہے باہری سپورٹ سے چل رہی ہے جس میں نائیڈو اور نتش یہ بہت اہم بھومی کا نبھارہ ہے اس پر بہت سے ویڈیو میں بنا چکو باٹم لائن یہ ہے کہ موڈی جی کو اپنے دم پر سرکار چلانے کے لیے تقریباً بتیس اور سانسط چاہیے جی ہاں دو سو چالیس سے دو سو بہتر پہنچنے کے لیے پانچ سال سرکار چلانے کے لیے کم سے کم تیس بتیس یا مان لیجئے پندرہ بیس سانسطوں کا جگار تو کرنا ہی پڑھے گا بینہ اس کے گاڑی چلے گی نہیں مانا بلیک میل ہوتے رہیں گے ہر دن موڈی جی اب اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً سب سے پہلی جو نظر جاتی ہے وہ ان تیرہ سانسطوں پہ جاتی ہے یہ وہ تیرہ سانسط ہیں جو نہ انڈی اے میں ہیں نہ وہ انڈیا میں جیادہ تر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے سانسط ہیں اس میں جو سب سے بڑے صاحب ہیں وہ وائی اے سار یہ جگن مہن ریڈی صاحب ہیں ان کے چار سانسط ہیں اس وقت جو نہ موڈی جی کے ساتھ ہیں نہ راہل گاندھی کے ساتھ ہیں اب آج ہی دیکھ لیے آج ہی کھیل ہو گیا آج جس طرح سے توتے کی گردن ٹائٹ کی گجرات لوبی نے تو سب سے پہلے جگن مہن ریڈی سرنڈر ہو گئے انہوں نے کہا کہ ساب ہم چار کے چاروں سانسط اوم برلہ کو سمرتن دیتے ہیں یعنی کل تک یہ صبح تک یہ نہ بی جے پی میں تھے نہ کانگریز میں تھے لیکن جیسے ہی دلی سے فون گیا جگن مہن ریڈی سیدھے سیدھے لیٹ گئے ہمشہ کے سامنے کیونکہ ان کے خلاف سی بی آئی اور ایڈی کے کئی کیسے ہیں تو وائے سار آج ہی ٹوٹ گئے سرنڈر کر دیا اب اور بھی پارٹیاں ہیں جیسے یہ ازاز سماج پارٹی کے چندر شیکر صاحب ہیں یہ اکیلے جیت کر آئے ہیں ان پر بھی دورے ڈالے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ نورثیست کی ہیں جیسے یہ زیٹ پی ایم زورم پیپل مومنٹ پارٹی ہے ایک اور پارٹی ہے جس کا نام ہے وائس آف ڈا پیپل پارٹی وی پی پی یہ مگھالے کے پارٹی ہے اس کو بھی آسانی سے کہیں نہ کہیں کھینچا جا سکتا ہے لیکن بات نہیں بنے گی یہ جو تیرہ آپ کہہ سکتے ہیں نیوٹرل لوگ ہیں ان سے بات نہیں بننی والی جو نظر ہے ایسا میرے سورس کہہ رہے ہیں جانکار کہہ رہے ہیں چانک کی نگاہ دراصل جی ڈی یو پر ہے موٹا شکار ہے نتش کمار کے پاس بارہ سانسد ہے اگر یہ بارہ توڑ لیے جائے تو پھر گنتی بہت تیجی سے ہوگی دو سو چالیس سے آپ کہہ سکتے ہیں دو سو پچپن چھپن پہ موڈی جی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اگین اصلی سوال کہ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے یہ جو توڑ فوڑ ہے یہ جو مرجر ہے اس پارٹی کو توڑنا اس پارٹی کو توڑنا ہے اس کو بی جے پی میں مرج کرنا اس میں آر ایل ڈی بھی ہو سکتی ہے اس میں اتر پردیش کی بھی ایک آج چھوٹی پارٹیاں ہو سکتی ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب اس پیکر کا ریموٹ چانک کے ہاتھ میں ہو اور اگر اس پیکر بھروسے مند نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے مہراش میں اس لیے پارٹیاں ٹوٹیں چاہے ادھو تھاکرے کی اوئے شرط پوار کی کیونکہ اس پیکر کا ریموٹ دلی کے ہاتھ میں تھا اس لیے موڈی اور شاہ اس آدمی پر پوری طرح آنکھ بند کر ریلائی کر رہے ہیں کیونکہ اگر برلا صاحب ہیں تو پھر کھیل ہو سکتا ہے دلی کے اب دوستو ایک بات تو آپ سمجھی گئے کہ برلا صاحب بھلے بیوادہ سپد ہوں کنٹروورشیل ہوں انہوں نے 113 سانسدوں کو سسپنڈ کیا ہو وپکش ان کے نام سے چڑتی ہو ان کے خلاف دھرنے پر درشن ہوئے ہو سدن سے لے کر سڑک تک اس کی پرواہ چانڑ کے کو نہیں ہے کیونکہ اوم برلا اگر موڈی جی کے پاس ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے anything is possible اور اسی لیے اوم برلا پر اتنا بڑا داؤں کھیلا ہے موڈی اور شاہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری بات تو آپ نے سنڈی دو ایکسپرٹس کی بھی بات سنڈیجئے جس میں اومہ کانت لکھڑا جو ویکلیگت طور پر امیشہ کو بھی جانتے ہیں اور اوم برلا کو بھی جانتے ہیں اور انیس سو اٹھاسی سے وہ لوگ سبا کبر کر رہے ہیں ان کے تجربے سے بھی دیکھ لیجئے تصویر اور ہمارے ساتھ آج ٹائگر ہوں گے جی ہاں اشوک وانکھڑے ٹائگر ہوں گے ٹائگر بھی اس چیزوں کو بہت باریکی سے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ویو جان لیجئے تصویر اگدم صاف ہو جائے گی کہ اوم برلا پر موڈی اور شاہ کیوں فدہ ہیں پھر کیا لگتا ہے اتنے وکل موڈی جی کے پاس ہے پوری کائنات ان کے پاس ہے سانسدوں کی کمی نہیں ہے آدیواسی سانسد بھی ان کے پاس ہے دلت سانسد بھی ان کے پاس ہے مہیلہ دلت سانسد بھی ان کے پاس ہے ان کے پاس سمویدھان کو سمجھنے والی پارکھی آنکھیں بھی ہیں اتنا سب کچھ اتنی پرتیبہ ہوتے ہوئے اوم برلا جو ایک ویوادہ پد سپیکر رہے ہیں جن کی ایک اچھے سپیکروں میں گنتی نہیں ہے ریکارڈ رہا ہے وہ ویوادوں سے گرا ہوا رہا ہے سسپنشن پر سسپنشن کرنے والے وہ سپیکر رہے ہیں ایسے سپیکر پر پھر سے داؤں کیلنا ارادے کیا ہیں سر ارادے کیا ہیں مقصد کیا ہے اوم برلا کو لاکر دیکھیں دیپک بھائی آپ نے بات صحیح کہی کہ بہت سارے وکلپ ہے ان کے پاس لیکن دو سو چالیس میں ان کے پاس ایسا ہی بھی سانسد نہیں ملا جو اپنا دماغ گھر میں رکھے ہاؤس میں بیٹھتا ہو اور یہ بات یہ بات یہ بات میں پھر ریکھانکیت کروں یہ اومکان لکھڑا جی کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت پہلے سے کہہ رہے تھے باقیے لوگ ادھر ادھر ہاک رہے تھے لیکن اومکان جی پہلے دل سے کہہ رہے تھے کہ بھگلا ہی ہوں گے اور وہی انہوں نے دلیل دیئے تھی آج وہ ہے ان کے سامنے میں بول رہا ہوں دلیل یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا انسان چاہیے جو دماغ گھر پہ رکھے صدن پہ بیٹھے جب دماغ گھر پہ رکھے صدن پہ بیٹھے گا تو آپ وہ اولول جلول سارے کام کرو گے جس کو سمیدھان پرنپرا لوک ہیت لوک تنتر اس کی ساری دھجیاں اڑاتا ہوا کام کرے گا پھر فائنانس بیل کے نام سے اورڈنری بیل بھی پاس ہوں گے تو اس پر وہ بھی کروا دے گا پھر چاہے اس کا نسکاشن کروا دے گا چاہے جب کسی کا مائک میوٹ ہوگا چاہے جب کسی کو بولنے کا ادھکار ہوگا آپ کیا کہنا چاہے ہیں ٹائگر کہ اگر توڑ فوڑ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو توڑا فوڑا جائے ان کو مرج کر آیا جائے تو جیسے مہاراشت میں سپیکر تھے اور وہ سپیکر بچ گئے بچ گئے سمویدان تاک پر رکھ دیا کیا اوم برلا کی اس لئے ضرورت ہے کہ ابھی موڈی اور شاہ کو تائی پارٹیاں توڑ دیں ہیں نہیں 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 مہاراشتر کا سپیکر پھر بھی پڑا لکھا تھا مہاراشتر کا پیکر ایک نامی وکیل ہے وہ بھائی میڈیاں نکالنے کا پریاز کر رہا تھا یہ دی اس کا آپ نوٹنگ پڑھے تو وہ بہت سارے ادھر ادھر کے ریفرنس دیتے ہیں اوم برلا جی کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے اوم برلا جی وہ کمپنی کے شوٹر ہے جس کو فوٹو دکھاؤ گولی مار کے آتے ہیں یہ پوچھتے نے کیوں مطلب ہے میں نے ایک مثال دیا آپ کو ویسا نہیں ہے وہ سپیکر ہے اور وہ جب آدیش آتا ہے اوپر سے کہ یہ کرنا ہے تو وہ چاہے پھر آپ کا سیکنٹری جنرل کچھ بولے آپ کا جو ایڈوائیسر ہے وہ بولے کوئی کانونک وشیشک کے بھی بولے کہ ارے برلا جی یہ بہت غلط ہو رہا ہے نہیں کر سکتے آپ ارے مجھے ہی مت غلط صحیح سن جاؤ ایک بار ادھر سے آدیش آیا ہے وہی صحیح ہے اور میں وہی کروں گا ایک تو یہ کارن دوسرا کارن جو مجھے دکھتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی اس دیش کے اتحاس لکھا جائے گا سپیکروں کا تو جو کالا آدھیائے لکھا جائے گا وہ اوم برلا کے وہ پانچ سال ہوں گے سپیکروں میں میرے سے زیادہ سینئر ہے اومہ کان جی اور اومہ کان جی میرے سے زیادہ پارلیمنٹ کا ہر کر چکے ہیں وہ اس بات کو کہ میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کریں اتنا گھٹیا کاریکال کسیب سپیکر کا نہیں رہا اتنا سپیکر جس نے پرمپرائے ساری لوک لاج وغیرہ سب سائٹ کو چھوڑ کے کام کیا ہو سو 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 آسو لوگوں کو نشکاشت کر کے بل پاس کیے بینہ چرچہ کے بل پاس ہونے دیئے یہ سارا اندھیرگردری چلتی چلتی رہی ان اس کاریکال پہ تو پورا وپکش بھی ان سے ناراضح ہے جب وپکش پہلے دن سے کڑے تیور لے کے حملہ بار ہے تو موڈی جی بھی ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بھی تیوروں میں کمی نہیں آیا اب یہ مجھ سمجھئے کہ میں گڑھ بندن کی سرکار چلا رہا ہوں آج میں پھر اوم بیرلا کو واپس لاسکتا ہوں پھر اوم بیرلا پھر سدن چلائیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ کیا ہوگا جی جی اس لئے وپکش لے بھی پوزیشن لی یہ پہلے والا وپکش نہیں ہے جو اوم بیرلا کو لائر ہم چوب بیٹھے اس بار چنا ہوں ہم بھی لڑوائیں گے اڑنگا تو لگائیں گے راتوں کے نیم تو حرام ہوگی دیکھئے دو سو بیاندنے ہوئے یہ کہنے کے لیے ہے دو سو چالیس تو آپ کے اوٹ دے دیں گے ان باون لوگوں کو رات بھر آپ کو دھوننا ہوگا کہ کوئی بیمار موضی جی کے ساتھ ہے جیت بھی جائیں لیکن نیند نہیں آئے گی امید شاہ کو چین کی سنکھا برد جھگاڑ کا ہے مودی جی کے مرجی پہ انڈیا کے لوگ ہوا کرتے تھے اس بار انڈیا کے لوگوں کے مرجی پہ مودی جی مرجی پہ مودی جی میں آرہوں میں آرہوں ٹائگر آپ کے پاس آرہوں لکھیڑا صاحب اگر میں صاف شبدوں میں پوچھوں بہت آسان بھاشا میں اگر میں آپ کا جواب چاہوں جو ہمارے درشک سمجھیں بہت آسانی سے اوم برلا کو لانے سے امید شاہ کو فائدہ کیا ہے اوم برلا میں ایسے کون سی سرخاب کے پر ہیں ایسی کون سی خوبی ہے جو امید شاہ اور مودی فیدہ ان پر ہیں سنسط کو rules and regulations یہ کتاب ہے rules and regulations rules of procedures and conduct of the business of لوگصبہ یہ rule book ہے parliament کو چلانے کی لوگصبہ کو چلانے کی پچھلے پانچ سال سے میں اس کو ایک نظر دیکھ رہا تھا تھوڑ دیر پہلے ہے میں نے یہ دیکھا کہ پچھلے پانچ دس سال سے اس rule book کو درکنار کر دیا گیا اس چیز کو یہ جو سنبیدھان کا part ہے یہ جو rule book ہے parliament کی اس rule book کے حساب سے کوئی کام parliament میں اندر نہیں ہو رہا ہے دوسری بات کیا ہے کہ جو agenda ہیں جیس کے سامنے جو چناؤں میں جو agenda ڈے نکلے بیپکس نے جو مدے اٹھائے اور ابھی تین دن چار دن پہلے مکہ بیپکسی party جو انڈیا گھٹواندھن جو جنواندھن ہیں انہوں نے ایک ساپ سا ایک agenda مودی سرکار کے سامنے رکھ دیا ہے آرچھک نیتیوں سے لے کر کے آنترک سنکٹ سے لے کر کے آنترک اسرکسا سے لے کر کے انیمپلائیمنٹ سے لے کر کے ڈیمونٹائیشن سے لے کر کے الیکٹرال بانڈ سے لے کر کے رفائل سے لے کر کے اور یہ جو نکل اور پیپر لیک ہو رہے ہیں examinations کے نیٹ کے پیپر یہ تمام مددوں سے دھیان کو کیسے بھٹکایا جائے اس کے لئے کریکٹر چاہیے آپ کو ایک جو ڈراما ہے تھیٹر ہے اس تھیٹر میں ایک کریکٹر چاہیے اس کریکٹر ہے اس کا نام اوم بلڈا ہے اور اس میں وہ قوت ہے کیونکہ ان کے ساتھ میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ نے سوال پوچھا انہی میں کیا خوبیاں ہیں ان میں کمپھٹ جون ہیں ان میں وہ سارے کام کرنے کی قوبت ہے جو سمیدھان کی نجر میں عوید ہیں illegal ہے اسمیدھانک ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے ایجے اسپیکر لوگ سبا وہ کنڈکٹ اسپیکر کوشنے بل رہا ہے دیس اور دنیا میں مجاک وڑا ہے مائک بند کرنا سانسنوں کو بولنے نہیں دینا رول کے حساب سے سمسط کو نہ چلانا اور ہڑ بڑی میں تابر توڑ لوگوں کو نسکاسد کرنا راحول گاندی کی ممبرشیب ڈیفرمیشن پورٹ میں چلے گئی راحول گاندی کو تارگیٹ کرنا اپوزشن کو بولنے نہیں دینا منمرجی چلانا اور اس سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو سمیدھانک سستائیں ہیں جس میں بھارت کی لوگ سبا سروچ ہے ان سمیدھانک سستائوں میں سپریم کوٹ ہے عدالتیں ہیں کارے پالکا ہے اور میڈیا ہے ہم تتاکت جو میڈیا کے لوگ ہیں ایک دیواز سپن میں رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ارے آپ چوتھا اس چوتھا اس کو کچلنے کے لیے اس سپیکر کے کارکال میں جو کام ہوئے ہیں سمیترا مہاجن بھی سپیکر تھی سمیترا مہاجن نے کبھی نیم سے رول سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے بڑے ڈگنیکٹی کے ساتھ ہاؤس سلایا اور اس کی سجا ان کو دی گئی کہ ان کا لوگ سمیترا مہاجن کا کیس بھارتے جنتہ پارٹی کی سٹالور تھی اور اس کو اسے اتنے ناراض تھے بلکہ چھوٹے موٹے لوگوں کو گورنر بنا رکھ گورنر کے کابل بھی نہیں سمجھا تو ان کا اس سارہ یہ ہے کہ آپ ہمارے قدموں پر چلیں گے لکھی صاحب آپ نے بڑی بات کی آپ نے کہا کہ 2014 میں سمیترا مہاجن کو جب سپیکر موڈی جی نے بنایا تھا تو سمیترا مہاجن BJP کی تھی لیکن رول بک سے چلتی تھی جو رول بک آپ نے دکھائی قانون کی کتاب سے چلتی تھی جو قانون سدن کو جو سدن کو گورن کرتا اس قانون سے اس رول بک سے سمیترا مہاجن چلی اور ان کی یہ جو شیلی تھی وہ موڈی اور شاکور راست نہیں آئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمیترا مہاجن سے سبق لے ایک فلیکسبل وقت کو لے کر آئے جو ان کی باتیں مانے ایک طرح کا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں وپکش کہتا ہے کہ اوم برلا ربر سٹیمپ ہیں اوم برلا کہیں انہوں نے پاور فٹور نہیں امشا کو دے دی یہ ایک وپکش کا آروپ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بینہ نام لیے کہہ رہا ہوں مان لیجئے کوئی سپیکر ہے اور وہ سپیکر جو ہے وہ پوری طرح سے ربر سٹیمپ بن جائے پردھان منطری کا یا گرہ منطری کا تو کیا اگر سپیکر ربر سٹیمپ بن جاتا ہے وہ ایک مورتی بن جاتا ہے بوت بن جاتا ہے تو کیا پھر پارٹیاں توڑنا اناپ شناپ فیصلے کرنا مرجر کرنا یہ سب بہت آسان ہو جاتا ہے توڑ پھوڑ کرنا پارٹیوں کے بیچ میں اگر سپیکر ربر سٹیمپ ہے جیپک بھائی کیا ہے ہمارے یہاں سمبیدھان نے پارلیمنٹ کو بہت اوپر رکھا ہے تو سپیکر کے پوروگیٹیو اتنے ہیں سپیکر کے رولنگ کو بہت کم سروچ نیالے انٹرفیر کرتا ہے بہت کم بہت ہی ایک بار کوئی زیادہ ہو گیا تو اس میں انٹرفیر کرتا ہے سپیکر کے پاس سپیکر کے پاس تاکت ہے اور یہ سپیکر اور جوڑی شیری کی کئی سپیکر سپیکر سب سے بڑا ہوتا ہے پردھان منتری بھی سپیکر اس کے اندر رہا ایک بار صدن لگنے پر پروٹوکول میں سپیکر سے بڑا کوئی نہیں صرف راشتر پتی راشتر پتی تو وہ سپیکر کی نام سے پاس کیا گیا تھا تائی کے بہن سے سپتر مہاجل سپتر مہادل کے بہن سے اور ہنگامہ ہو گیا اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ تائی اتنی طرح سے بگڑ کے کوب بھمن میں بیٹھ گئی تھی اور آرون جیٹلی سے لے تمام لوگ ماں بھی مانگ آئی تائی بہن اگلی بہن 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 تائی یہ چوئیس تھی ناریدر موڈی جی اور ناریدر موڈی شاہ کو تائی مطلب سمیترا مہاجل پسند نہیں تھی امیش شاہ کو کوئی آدمی پسند نہیں ہے ناریدر موڈی جی چاہے سمیدرا مہاجل اور اگر کانون پہ کرنا ہوگا وہ لیہاز نہیں کرتے انہیں روبر سٹیم بھی نہیں چاہیے سب روبر سٹیم بہت مائل شبدہ ہے انہیں وہ چاہیے جو بلکل دیوان ناند گانا بیٹھ گئی کھڑی ہو جا کھڑی ہو گئی واپس آگئی راج آگئی راج بس یہ وہ چاہیے 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 کہ کچھ کرے نہیں تو بھی سسپنشن ہونا چاہیے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ریموٹ کنٹرول ہے سپیکر کا وہ امیش شاہ کے ہاتھ میں سرکار کا سنگٹن کا دونوں کا ریموٹ کنٹرول امیش شاہ جی کے پاس ہے پہلے بھی بار میں آپ کو پتا چکا ہوں یہ دونوں چیزوں کا کنٹرول ان کے پاس ہے اور یہ میں کہوں کہ آج کے date میں سپتہ کی طاقت کس کہ تو موڈی جی کی بھی جی 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 تاکت ان کے ہاتھ میں ہے اور بیرلا کا واپس آنا سپیکر آنا کہ پھر اس بات کو رکھانکت کرتا ہے جی جگن موہن ریڈی جو آند پردیش کے مخ منتری تے ہار گئی اس بار جگن موہن ریڈی کے ابھی بھی چار سان سد ہیں جگن موہن ریڈی کے خلاف ای ڈی کے کیسز ہیں سی بی آئی کے کیسز ہیں انکم ٹیکس کے بھی ماملے ہیں اور وہ جمانت پر چلنا ہیں تھوڑی دیر پہلے جگن موہن ریڈی کا بیان آیا کہ وہ سپیکر کا ساتھ دیں گے بھلے وہ ڈی اے میں نہیں لیکن موکدمے ہیں ان سب کو آج رات فون گھумایا جائے گا یا فون گھумانے کا کام شروع ہو گیا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ سمرتھن دیجئے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ڈی اے کیا گیا ہوگا جن کے خلاف مقدمے ہوں گے جو جیل جانے سے ڈرتے ہیں دیکھیں طریقہ وہی ہے جو ان کا پہلے سے تھا 2014 سے لے 2019 سے لے کر کے سرکار گرانے کا جگہ اس کی بدل گئی ہے اس کا مہاراشت کے راج بہون سے اس کا جائپور کے راج بہون سے اس کا جو گول پوسٹ ہے گول پوسٹ اس کا بھارت کے سنسد ہو گئی ہے آپ دیکھنا اتنے تمہ سے آپ دیکھیں گے ابھی تو یہ شروعات ہے میں آپ کو بتا دوں یہ شروعات ہو رہی ہے پوچنگ کی اور یہ جو الف سرکار ہے دو سو چالیس کی جو یہ سمٹ گئے ہیں یہ دیش کی جنتہ کو بتائیں گی کہ ہم نے 270 کا وعدہ کیا تھا 370 کا ہم 370 پہ پہنچ گئے یہ ڈیڑھ دو سال پر ان کا جو تارگیٹ ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا جو کہا تھا وہ کر دیا اور بینا چنے ہوئے بینا بورٹ کے جریے بینا کسی جنتہ کے منڈیٹ کے یہ لوگ اپنی سرکار کو جو میڈیا میں پرشپسن سنگ کہ سرکار چلے گی نہیں دو سال میں گر جائے گی دیڑ سال میں گر جائے گی ان کا جو تارگیٹ ہے اس تارگیٹ کو یہ پورا کریں گے اور پوچن کے جری دھرا کے دھمکا کے ای ڈی لگا کے ابھی تو نئے کیسز آئیں گے ابھی تو یہ جگر مہون ریٹی کا پرانا کیس ہے میں تو کہ رہا ہوں جگر مہون ریٹی تو کانگریس کے جب چیتن برم ہوم نیسٹر تب کا کیس ہے یہ تو اب نئی پھائلے کھولیں گے لوگوں کی جو سنگل سنگل امیل ہیں اور اتنا ہی نہیں میں تو ایک اور بھبستے بھانی بھی کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مدی پردیش میں جیسے ستھپیت دلا کر سرکار کو ایٹ پار لائے گیا تھا اور اس کے بعد بائی کی کوئی کمی نہیں ہے ریٹ کی کمی نہیں ہے ایم پی کی خرید بہت کم موقع آئے تھے دو جار سات آٹ کی جو نیوکلر ڈیل ہوئی تھی اس میں یہ وات سا پی کانگریس نے ایم پی خرید لیے اور نیوکلر ڈیل پاریت کرا دیا سرکار بچالی منموند سنگھی میں تو یہ مانتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھئے تیل دیکھئے اور تیل کی دھار دیکھئے اتنے بڑے بڑے کانڈ ہونے والے ہیں اس جو 18 لوگ سوہ میں کبھی نہیں ہوئے کبھی لوگ سوہ سپیکر کا الیکشن نہیں ہوا ہم نے سرکار دیکھی ہیں ہم نے بیسونار پرتاب سنگھ سرکار دیکھی ہے جو جنت آدل کے سو بھی نہیں تھے اور ان کے نیتورتوں میں کانگریز کی ان کے نیتورتوں میں لیپٹ فرنٹ کومیونیسٹ کی اور بی جی پی کی یہ دونوں گلے مل گئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سب بھی سپیکر کو کانسیسس آم سمیتی سے چنا جاتا ہے جس سممان بھارتی جنت پارٹی ستہ داری پارٹی ستہ داری کے باہر بھی ہو اس کے بیویق پر اس کے جو سنتولن پر اس کی نیاج سمجھ 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 بڑی بڑی بات آپ نے کہی آپ نے کہا کہ اگر سپیکر سمیدھان کو جانتا تو ہو ساکتا ہے کانگریس سمرتن دے دی لیکن اوم برلا جنہوں نے ریکارڈ سانسطوں کو سسپنڈ کیا پریشان کیا راحول گاندھی کو بھی پریشان کیا جن سے جن جان بوجھ کے جب کھڑا کیا گیا تو چڑھانے کلے کیا گیا اور اس لیے بہت سے کھیلا ہوگا تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش کریں گے کی اپنی سنخیہ بل ہے 240 سے بڑھا کے 260 260 270 کے آس پاس آجائیں اور اگر ایسا کرنے کا ارادہ ہے تو پھر توڑ خوڑ ہوگی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں دو دو سانسد کی پارٹی ہیں یا ایک سانسد کی پارٹی ان کو توڑا جائے گا جیسے جگن ریڈی کو آج ان کا کہیں نہ کہیں ان پر پریشا ڈالا گیا اور انہ کا سمرتن دیتے کیا اس طرح کی کار گزاریاں ہوگی 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 بلکل ہوگی اور امہ کان جو کہہ رہے وہ شروع ہو گیا بھائی صاحب پٹنا میں شکاری گھوم رہے ہیں پٹنا میں پٹنا میں شکاری گھوم گیا گھوم رہے ہیں لیفٹ کے ایک سانسد پہ آفر ہوا ہے آفر دینے والا جی ڈی یو کا ایک بڑا سانسد تھا اور یہ بات نیتی جی کے پاس ریکارڈی سنوائی گی موڈی جی جن بی ساکھیوں پہ اس بی ساکھی کو توڑ سکتے میں نے تو کہا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب سے پہلے آپ کہا توڑ کروگے جو آپ کی نزدیک ہی وہ ہی آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں گے اس کے پہلے بھی جو لوگ ان کے دور ہیں وہاں توڑ نہیں پا رہے گے بی آر بہت دور تھی وہ توڑ نہیں پا رہے جی 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 بی جی بہت نزدیک چلی گئی تو تو ٹوٹ گئی بی جی پی میکزیمم کیا آپ لگتا ہے ٹیگر انڈیا الائنس انڈیا الائنس میں کچھ لوگوں کو توڑ سکتے ہی جی دن دو سو چالیس پہ آئے اسی دوسرے دین سے شکاری نکل گئے الگ الگ شکار کرنے گھات لگائے بیٹھے کب کون ملتا ہے لیکن یہ ڈپلومیٹک لی کہی نا کہی پھیل ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے اوما کانجی سینئر ہے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ سبھا میں تو رکھان لیں راج سبھا میں آپ فسے ہیں اور راج سبھا میں آپ بہت بری طرح سے فسے ہیں اور اس بار نو سانسد راج سبھا کے جو ہمیشہ آپ کیلئے تیار رہتے تھے خندہ دینے کے لیے وہ بیجڑی نے بیجی پی سبھا بیجی سبھا بیجی سبھا ایسے میں جو ورطمان میں لوگ سبھا کا سٹیٹس ہے راج سبھا کا سٹیٹس ہے تو آپ کا فائنس بیل تو نکل جائے گا باقی ہر ایک بیل آپ کا راج سبھا میں فسے گا اس کا کیا کر ہوگی یہ دے دیتے بیجی انڈیا گڑ بندن تو بہت بڑا فرق پہنے والا تھا بیرلا جی رکھے تو بیرلا جی ادھیک بندتے اپ 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 راج سبھا میں کوئی بیل فس گیا تو وہاں پہ فلور مینجمنٹ ہوتا ریک ویسٹ کی جاتی لیکن آپ نے تلوار کھج کے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ یہاں پہ تو اس قیلے میں تو آپ لڑ لگے لیکن پاس والے قیلے میں آپ کی حالت بری راج سبھا میں سبھا رہا ہے دو لائن کا جواب میں لکیڑا سا پھر دو لائن کا میں پرت تکریہ جو ہے ٹائگر سی لینا چاہتا ہوں آ لاس قویسٹن لکیڑا ساب یہ مان دیجئے اگر سپیکر اوم برلا بن جاتے ہیں کیا اوم برلا کا سپیکر بن نا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والا سمیں جو لوگ سبھا میں ہوگا وہ تفان ہوگا آنڈھی تفان جیسا ہوگا بہت ہنگامہ ہوگا بہت کچھ ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایک بات آپ کے درستقوں کو اور آپ سب لوگوں کو میں بتا دوں کہ موضی سرکار نے پہلے دن سے ہی بیپکس کے خلاب ایک ایک آکرام اکتیار کر لیا ہے سنصد مددے مددے پر رہنے والی ہے روز روز سنصد اٹھاروین لوگ سوا میں ڈسٹرب رہے گی اور اس کے لیے اگر کوئی جمعیدار ہوگا تو موضی سرکار جمعیدار ہوگی اس کا کارن ہے کہ سنصد اور سرکار کو سنصد کے بھیتر سارے سوچارو چلانے کے لیے دھنگ سے کارروائی کو چلانے کے لیے یہ سرکار کی گیمیداری ہوتی ہے چونکہ موضی سرکار کا سمیدھان میں یقین ہے نہ لوگ سنتر میں یقین ہے نہ سنصد مانت میں یقین ہے اس لیے موضی سرکار ایک اور کام کرنے جار رہی ہے ایک اس میں اتنے درجن لوگ مارے گئے ہیں کسیر میں لگاتار سینہ پر آتنگ کی حملے ہو رہے ہیں نیٹ گھوٹالا ہو گیا ہے اتنا بڑا چٹ 30-40 لاکھ لوگ اور 40 لاکھ لوگوں کے پیچھے پریوار کے 5-6 لوگ بھی گلنے تو 3-3 کروڑ لوگ سیدھے پروائیت ہو ڈھائے کروڑ لوگ 3 کروڑ لوگ اس دیش کے سیدھے پروائیت ہو رہے ہیں جو بھچوں کا بھوست اندھکار میں اگنی بھیر کو نہیں جوڑ رہا ہوں نیٹ کی پریقصانی رست ہو گئی پیپر لیک ہو گیا ڈیٹ کا دودھ کے ڈال کے گیس کے ڈول کے دام دیتے دیتے لوگوں کی جیب چلی جیتے اتر گئے لوگوں کے اور جنگل جل رہے ہیں پریابرن کا نقشان ہو رہا ہے پورے دیش میں جل سنکٹ ہے اور ہیٹ ویب جو یہ بھی چلی ہے کوئی انتجام نہیں یہ سارے مددے اس سے بھی دبل مددے بپکس کے سرکس میں تھے جو انہوں نے اٹھانے تھے موڈی سرکار کی کوشش ہوگی چاہی وہ آرثیق سنکٹ ہو چاہی باورڈر سیمائیوں کی جو انسیف سیمائی ہیں چاہی اس پر چرچہ ہو نہ کوئی مانیپور کی چرچہ ہو آنترک سرکس کے مددے ہو نقصر مددے ہو بے قصور لوگوں کی درگٹ وں جو سوسنائے باہر جا رہی ہیں وہ دبا دی جائیں گی اور یہ جو گوزی میڈیا ہے گوزی میڈیا کو پھلنے پھلنے کا پورا موقع آنے والے 2018 میں پھر دیا جا رہا ہے 2018 2017 2018 آنسر کیا آپ لگتا ہے کہ اوم برلا کا مطلب ہے لوگ سبھا میں ہنگامہ ہی ہنگامہ ڈسٹر برہی دبا دیکھئے دیپاک بھائی یہ جو اومہ کان جی نے پورا چتر دکھایا یہ چتر تو ہے لیکن یہ 2019 کی لوگ سبھا نہیں ہے یہ 2024 کی لوگ سبھا ہے جہاں ویپکش پورے بلن کے ساتھ ہے اور اتنا ننگا ناچ ناچنے پہ وہ جو چندرابابو ناڑو کا کیا کروگے جو لگات ڈیمان ڈیمان ڈے رہے یہ کل نیتیش نے کہ آپ ویداد سبھا میں میں سریف assist دوں گا بیجے پی کو وہ ناچے گی ان کے ٹیون پہ یا پھر یہاں پہ سمرتن ہٹ جو کرے گی یہ سرکار کے لیے روز کا دن اگنی پریقش اور یہ کوئی 300 پرس ماملہ نہیں ہے 240 ماملہ ہے اور یہاں ویپکش بھی اتنے ہی طاقت سے بیٹھا ہے سی کمزور تھا ویپکش پہلے دن سے حملہ آرہ ہے ابھی پورا اوما کانجی نا جو سب لکھو آیا دکھا ہے یہ ساری باتیں سوچل بڑیا پہ ڈسکس کر رہے ہے لگا دار اوپاکش جب راشتر پتی ابھی بھاکش پہ چرچہ ہوگی تو یہ ساری جو اوما کانجی نے سمجھ سائے بتائی ہے اس کے چھچا لے در ہوگی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مضبوط ہے اور بھلے ہی اوم برلا کا ریموٹ اس وقت امیش شاہ کے ہاتھ پہ ہو لیکن یہ اوم برلا 2019 والے تھے 2024 میں برلا جی کو بھی چھینکے آ جائیں گی امیش شاہ کو بھی چھینکے آئیں گی کیونکہ وپکش ٹائگر کہہ رہے بہت دمدار ہے اور وپکش اگر دمدار ہے اور سدن میں اگر بی جی پی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں فرق دیکھنے کو ملے گا چنوٹیاں موڈی سرکار کے پاس ہیں اور یہ چنوٹیاں ایسی ہیں کہ جہاں ہر دن بھار ہی پڑ سکتا ہے ہمارے پینلس آئے ٹائگر آپ آئے اور لکھرہ صاحب آئے کھل کر آپ نے ساری چیز رکھی اور میں چاہوں گا کہ صد بودھی برلا جی کو بھی آئے اپنا ریموٹ وہ امیشہ کو نہ دے اپنے پاس ہی اپنا ریموٹ رکھے کیونکہ کہیں سپیکر ایک بہت بڑا پد ہے سمویدھانک پد ہے ایک سپریم آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرسی ہے جو اس دیش کو چلاتی جی کسی بھی پت کی اہمیت جاننے کے لیے اس قوت کا انسان چاہیے بھاگوان کے مندیر میں بھی ستھاپیت کریں گے تو وہ وہی کام کرے گا جو ککرم اس کو کرنے چلے پھر بھی میں پر ایک کی جوڑنا ہے جو بارگھڑی صاحب نے کہا کہ یہ اٹھارویں لوگ صبح ہے اس سے پہلی بھی سنسط چلتی تھی دیش کی آجادی کا آندلون ہوا لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہسٹری کری ہوگی دو جار اٹھارویں لوگ سبا دو جار چوبیس سال چال میں دو جار چوبیس دو چوبیس کے پیراؤ کے بات یہ بھارت کے اتیاس میں یاد کی جائے گی اور اس میں میں اس بات سے سہمت ہو کہ موڈی سرکار کے لیے بینہ اپوزیشن کو بھروسے ملیے سنسط نہیں چل تکتی بینہ بھروسے ملیے سنسط نہیں چلتی برلا صاحب کو تیہ کرنا ہے اور برلا صاحب کے اوپر جو گرہ منتری بیٹھے امیش ان کو تیہ کرنا ہے آج بہت لمبی بات چیت ہو گئی لیکن کھل کر بات چیت ہوئی ہے اور ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں آئینہ دکھانے بھی اور سب سے بڑی بات اوم برلا صاحب بھی آئینہ دکھائے امیش آپ بھی آئینہ دکھائے بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ شکریہ on behalf of my friends کہ آپ اس پروگرام میں آئے